اسلام علیکم and hello to all students آج کا جو میرا topic ہے وہ بڑا ضروری ہے کیونکہ بہت سارے students مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بڑے ہو کر کیا بننا چاہیے تو future کے حوالے سے students کافی پریشان ہیں تو میرے topic کا جو آج کا جو topic ہے وہ ہے what shall I become کہ میں بڑا ہو کر پڑھ لکھ کر کیا بنوں گا اب اس میں دیکھیں انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے اور آپ کو پتہ ہے خلافت اسے کہتے ہیں خلیفہ اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے بندے کی یعنی اللہ کی جو خصوصیات ہیں qualities ہیں ان کو دنیا میں implement کرے تو انسان جب سے آیا ہے اس کو ایک proper جو ہے وہ role ادا دیا جاتا ہے جو اس نے دنیا میں play کرنا ہے اور آپ نے شخص پیر کا بھی ایک مشہور call پڑا ہوگا کہ یہ دنیا ایک stage ہے جہاں پہ ہر کوئی انسان آتا ہے اور اپنی مرضی کا جو اس کو role دیا ہوتا ہے وہ ادا کرنے کے بعد وہ stage سے چلا جاتا ہے بلکل ایسے ہی دنیا بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم عالمِ ارواہ سے عالمِ برزق سے آتے ہیں اور اپنا role play کرنے کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن یہاں پر آ کر زیادہ تر جو confusion پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں تو اس حوالے سے میں نے آج کا lecture جو ہے وہ تیار کیا خصوصا کیونکہ میرے جو student ہیں وہ bio سے related ہیں لہٰذا اسی حوالے سے میں زیادہ تر بات چیت کروں گا تو basic education تو آپ کو پتا ہے primary education ہے جو 5 class تک چلتی ہے پھر middle education ہے جو 8 تک چلتی ہے پھر matriculation آ جاتی ہے جو کہ 9-10 پر مشتمل ہے اس کے بعد پھر higher secondary education ہے جو کہ 11 اور 12 grades پر مشتمل ہوتی ہے آگے پھر college اور university level جو ہے وہ start ہو جاتا ہے problem جو ہے وہ middle تک تو نہیں ہوتا بلکل لوگ regular routine سے پاڑ رہے ہوتے ہیں problem مثلا میں start ہوتا ہے 9-10 level پر اس میں کیونکہ بچے ابھی immature ہوتے ہیں student کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے آگے جا کر کیا کرنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں basicly اپنے کسی نہ کسی رشتہ دار کی باتوں میں آ کر کوئی نہ کوئی subject choose کا لیتے ہیں مثال کے طور پر ایک student ہوتا ہے اسے math میں دلجسپی ہوتی ہے لیکن اس کے والد اس کے انکل اس کی امی اس کے تایا اس کے کچھ اور رشتہ دار وہ کہتے ہیں کہ تو ہم نے doctor بننا ہے لہٰذا وہ bio رکھ لیتا ہے اسی طریقے سے ایک student ہے اسے bio جو ہے وہ پسند ہوتی ہے لیکن وہ کسی کے دباؤں میں آ کر یا کسی کے کہنے میں آ کر math رکھ لیتا ہے یا وہ computer رکھ لیتا ہے تو مزامین جو ہیں وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے یہ student کو دیکھنا چاہیے کہ student جو ہے اس کا رجحان کس طرف ہے اس کی جو دلچسپی کا موضوع ہے دلچسپی کا جو مضمون ہے وہ کون سا ہے اس کو لے کر آگے چلنا چاہیے تاکہ اس کے اندر وہ expert ہو سکے ماہر ہو سکے اور اس سے related جو field ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جا سکے تو any hope magic level تک بھی اتنا پریشانی والی مسئلہ نہیں ہوتا اس کے بعد ہم آتے ہیں pre medical کی طرف جو کہ fse کہہ لاتی ہے یا اسے ہم element grade یا 12th grade کہا جاتا ہے یا اسے ہم intermediate کا exam کہتے ہیں جہاں سے basically base start ہوتی ہے کسی بھی future کے حوالے سے تو زیادہ تر جو لوگ ہیں دنیا میں جتنے بھی میرے خیال میں لوگ ہیں زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ یا ہمارا بیٹا جو ہے یا بیٹی engineer بنے یا دوسرے نمبر پر وہ doctor بنے اس کے علاوہ وہ سمیتے ہیں کہ دنیا میں کوئی profession ہی نہیں ہے حالانکہ اس سے ہٹ کر بے شمار profession ہے جن کو ڈاپٹ کیا جا سکتا ہے نہ صرف عزت کے لیے روزگار کے لیے بلکہ ہر طرح کی چیزوں کے لیے بھی بہت سارے وسیع مواقع موجود ہیں ہم کیونکہ ایسے medical student ہونے کے ناتے pre medical کے ہوتے ہیں لہٰذا ہم ان کی field کو جانجنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اگر FSC کر لیتے ہیں intermediate کا exam clear کر لیتے ہیں اچھے نمبروں سے یا کسی بھی level کے اوپر تو اس کے بعد پھر ہم کس field میں جا سکتے ہیں اب دیکھیں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہر انسان کا اپنا IQ level ہوتا ہے وہ اس انسان جو ہے وہ اپنے IQ level جسے intelligent question کہتے ہیں اس میں زیادہ اضافہ نہیں کر سکتا جو قدرت نے اس کو IQ level دے دیا ہے وہ تقریباً اتنا ہی throughout the life رہتا ہے تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے یا انسان اپنی محنے سے کچھ چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے اگر ایک طالب علم ہے وہ ایک پیراگراف کو ایک سبق کو ایک دفعہ پڑھتا ہے وہ اسے یاد ہو جاتا ہے اذبر ہو جاتا ہے اور وہ جا کر exam میں لکھاتا ہے ایک دوسرا student ہے اسے اسے یاد کرنے کے لیے پانچ دفعہ پڑھنا پڑھتا ہے پھر وہ اس کو یاد ہوتا ہے ایک تیسری کٹیگری ہے جسے اسے یاد کرنے کے لیے دس دفعہ پڑھنا پڑھتا ہے and so on تو اس طریقے سے IQ level کے حساب سے ہر student کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے لہذا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد اکثر چیز ہی ہوتی ہے کہ student کہتا ہے کہ میں ایک دفعہ سبق یاد کر لوں اب مجھے دوبارہ یاد نہ کرنا پڑے یعنی وہ اذبر ہو جاتا ایسا نہیں ہوتا دیکھیں اگر قرآن پاک حفظ بھی کریں گے تو اسے بھی یاد رکھنے کے لیے بار بار جو ہے وہ revise کرنا پڑتا ہے پڑھنا پڑتا ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم چیزوں کو جب یاد کر لیں ملتا ہے دیر ہو سکتی ہے صویر ہو سکتی ہے لیکن ضرور ملتا ہے تو کوشش جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ FSE کے بعد جب ہم medical میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جاتے ہیں تو یوجلی ہمارے پاس 1100 کا target ہے اگر ہم ایک ہزار نمبر جو ہیں وہ cross کا لیتے ہیں اس کے بعد پھر انٹی تیسٹ آ جاتی ہے اس کے اندر بھی ہم ہزار نمبر cross کا لیتے ہیں تو ہمارا جو پہلا target ہوتا ہے وہ doctor بننا ہے تو اس کے لیے ہی ہم تیاری کرتے ہیں FSE pre medical کی جسے MBBS کہا جاتا ہے اگر وہ کسی باہر کے country میں یا جیسے USA وغیرہ میں آپ کہا رہے ہیں تو وہاں پر MD کہا جاتا ہے medical doctor اور پاکستان میں اسے bachelor کہا جاتا ہے bachelor of medicine and surgery تو دونوں کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے پانچ سال پڑھنا پڑتا ہے پھر ایک سال house job ہوتی ہے پھر اس کے لیے specialization FCPS کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد جا کر آپ کی practice شروع ہوتی ہے تو basic lize اس میں بھی آپ کے 8-9-10 سال جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں جب آپ ایک اچھے doctor جو ہیں وہ بان جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ private sector میں یا government sector میں آپ کو job مل جاتی ہے تو آپ اس میں سرف کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر آپ اس نمبروں کو achieve نہیں کر پاتے محنت میں کمی رہ گی کوئی اور factor جو ہے وہ آ گیا آپ MBBS نہیں کر سکے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ہمارے پاس بہت ساری field ہیں جن کے اندر آپ adjust ہو سکتے ہیں اگر آپ لازمی ہی doctor بننا چاہتے ہیں تو پھر repeat کر لیں اور اگر آپ repeat نہیں کرنا چاہتے سال ضائع نہیں کرنا چاہتے آگے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر دوسری option جو ہے وہ dentist ہے BDS اسے کہتے ہیں یہ dental doctor ہوتا ہے یہ اس کا merit جو ہے وہ MBBS سے نسبتاً کام ہوتا ہے بہت ساری medical universities جو ہیں اسے کرواتی ہیں تو اس کے اندر try کر لیں اگر آپ BDS میں نہیں جانا چاہتے BDS کا یاد رکھئے کہ زیادہ تار جو scope ہے وہ private sector میں ہے government sector میں بہت کام اس کی جو facilities ہیں jobs ہیں وہ نکلتی ہیں زیادہ تار لوگ private کے لینے کی اس کو چلاتے ہیں اور یہ کافی کار آمد ہو سکتا ہے income کے حوالے سے اس کے بعد DVM doctor of veterinary medicine اس میں بہت کام لوگ جاتے ہیں خصوصا پاکستان کے اندر اس کا scope اتنا زیادہ نہیں ہے زیادہ تار male حضرات جو ہیں اس کو کرتے ہیں اور اس میں جانوروں کی دیکھ بال وغیرہ وہ کرنی ہوتی ہے لیکن باہر کے countries میں اس کا بہت scope ہے کیونکہ وہاں پہ لوگ ہر گھر میں کتے بلیاں پیرٹ پرندے وغیرہ پالتے ہیں اور ان کے بقیدہ hospital بھی بنے ہوئے ہیں جہاں پر ان کی take care کی جاتی ہے تو آپ اگر آپ abroad جانا جا رہے ہیں تو پھر اس کے لئے آپ کو یہ degree suit کر سکتی ہے اس کے بعد اگر آپ ڈی ایم وی ڈی وی ایم نہیں کرنا جاتے تو پھر اگری option جو ہے وہ فارما ڈی ہے بہت اچھی field ہے اکثر جو medical student ہے اس کو adopt کر سکتے ہیں medical universities کچھ کرواتی ہیں اس میں اس میں انسان medical store بنا سکتا ہے اور کسی بھی pharmacy کے اندر as a job کے طور پر کر سکتا ہے یا اپنی degree کو as a rent کے طور پر بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے فارما ڈی بھی 4-5 سال کا چار سال کا اس میں pharmacy اور medicine کے حوالے سے تعلیم دی جاتی ہے یہ تو ہوگئے medical field سے related پھر اگلا شعب آ جاتا ہے وہ پھر bs honors start ہو جاتے ہیں جو بیچلر ڈگری ہے یہی ہمارے لیے کافی ہوتی ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں ہمیں بہت پڑھنا چاہیے پہلے bs کریں گے پھر phil کریں پھر phd کریں پڑھتے رہیں ساری عمر پڑھنے میں گزار دیں گے تو میرا خیال یہ ہے بیچلر کریں that is enough اور اس کے بعد اپنی practical life میں آجیں شادی کریں enjoy کریں زندگی کو اور normal زندگی جو ہے وہ گزار اگر آپ pharma ڈی نہیں کرنا جاتے یا اس میں آپ کا merit نہیں بن پایا تو پھر آگے آجاتا بی ایس اونرز آپ ٹھلیمولوجی یہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر نہیں ہوتا بلکہ ڈاکٹر سے related اس کی help کرنے کے لئے یہ ہوتا ہے جس میں جو physician ہوتے ہیں آنکھوں کے وہ ظاہر MBBS ہوں گے لیکن ان کے ساتھ help کرنے کے لئے technician ہوتے ہیں وہ آپ بن سکتے ہیں اور کسی بھی hospital میں آپ کو ایز job مل سکتی ہے اس کے بعد BS honors آ جاتا ہے optometry میں یہ glasses ہوتے ہیں جو بنانے کا اور اس سے related instrument ہوتے ہیں ان کو use کرنے کا طریقہ سکھا جاتا ہے یہ کوئی اتنی اچھی field نہیں ہے آپ اس میں زیادہ interest لیں اس کے بعد BS nursing بہت اچھا field ہے لڑکیوں کے لیے پاکستان میں بہت اچھا scope ہے لیکن لڑکوں کے لیے باہر کے ممالک میں scope ہے تو عام طور پر لڑکے nursing نہیں کرتے لیکن nursing کچھ لوگ اس کو adopt کر سکتے ڈاکٹر of Physiotherapy پاکستان میں کوئی scope نہیں ڈی پی ٹی سے کہتے ہیں کر لیں گے ہو سکتا ہے کوئی private sector میں آپ کوئی جاب مل جائے ہاں abroad میں اس کا بہت سکوپ ہے اگر آپ یہ کرنے کے بعد باہر چلے جاتے ہیں باہر کے ممالک میں ابروڈ چلے جاتے ہیں وہاں پر اس کی کافی مانگ ہیں وہاں پر بقیدہ کلینک بنے ہوئے ہیں جہاں پر Physiotherapy کے treatment کے رہتے اور ایک اچھی خاصی income جن ریٹ کر لیتے پاکستان میں اس کا سکوپ حالے کے اتنا زیادہ نہیں اس کے بعد پھر بی ایس انرز بائیو ٹکنالوجی یہ بھی بہت اچھا فیلڈ ہے بائیو ٹکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے بہت سار ہے تو آپ ایک بہت اچھا بائیو ٹکنالوجی سائنس ٹسٹ بن سکتے ہیں اور اچھی خاصی earning کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آ جاتی ہے لیکچررز کی جب آپ میڈیکل کے کسی فیلڈ میں نہیں جا سکتے تو پھر آم لوکل یونیورسٹی کے اندر بی ایس آنرز بارٹنی ہے بی ایس آنرز زوالوجی ہے بی ایس آنرز مایکرو کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے تو ضرور اس کو کرنا چاہیے اس کے بعد پھر بی ایس آنرز فوڈ سائنس میں آ جاتا ہے اس کی بھی ڈیمانڈ ہے پاکستان میں یہ شبہ آستہ تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے جیسا کہ آج گزاؤں میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے اس کے اوپر سیکٹر میں اس کا کوئی تنا خاص بینیفیٹ نہیں ہے لہٰذا اس کو نہ ہی سوچیں بی ایس آنرز فارمیکالوجی یہ بھی اچھا فیلڈ ہے میڈیسن سے ریلیٹڈ ہے میڈیکل سٹور اور اس طرح سے بہت اچھا بینیفیٹ جو ہے وہ مل سکتا ہے اس کے پاتھ بی بھی آپ کے لئے اچھا بینیفیٹ سکتا ہے بی ایس میڈیکل لابوری ٹیکنیشن یہ بہت اچھی جواب ہے ہر جگہ پر اس کی ضرورت ہوتی ہے ہاسپیٹل کے اندر پرائیوٹ کے اندر یہ بھی ایک ریزنیبل جواب ہے بی ایس ڈینٹل ہائیجین یہ ڈینٹس نہیں ہونے والے ہوتے ہیں ٹیکنیشن وہ بھی ایک ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ کے اندر یہ گارس ہیں تو آپ یہ بھی فیلڈ اپنا سکتے ہیں تو یہ میں نے 20 کے قریب آپ کو ایمپورٹنٹ میڈیکل کے جو فیلڈ ہیں وہ نکال کر بتائیں ہیں جن کے اندر آپ انٹرسٹ پیدا کر سکتے ہیں لیکن دنیا یہاں پہ ختم نہیں ہوتی اگر آپ بعض دفعہ فیس میڈیکل میں فیل ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس اور بھی بہت ساری آپ اپنا فیلڈ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ اچھا ہے اس کی طرف چلے جائیں بہت مشکل ہے بہت مہنگا ہے لیکن اگر کر لیں تو آپ کی موچ ہیں سافٹ ویر انجینئر آن کل دنیا میں بہت زیادہ مانگ ہے کمپیوٹر پر آجیں سافٹ ویب سیٹ بنائیں ویب ڈیویلپر بن جائیں یا سافٹ ویر جو ہوتے ہیں بنائیں بہت پیسہ ہے فلی لانسر کے طور پر بھی کام کر سکتی ہیں بہت ساری کمپنیا بھی ہائر کر رہی ہوتی ہیں بزنس مین بن اگر آپ کوئی بزنس کا ایکسپیری ایم بی اے وغیرہ اس طرف آجیں ہومر ریسورس مینجمنٹ بہت اچھی فیلڈ ہے ہر فیکٹری اندر ہر دپار ایچ ہوتا ہے ان کو بھی ضرورت ہوتی میں انگلیش ہے میں پھر آگے فائن آرٹس ہے یا اس طریقے کے بے شمار تو بیسی کلی ایکچولی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کیا ہیں اپنی صلاحیتوں کو خود پہچان اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیت ہوں کہ میں کیا بان سکتا ہوں جب میں بچپر میں تھا تو مجھے بائیو پسندی مجھے بائیو سے لاب ہے اور آج آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں بہت سارے میری لیکچر یوٹیوب کے اوپر ہیں بائیولوجی میری ایکسپیرٹیز میں بنائی جا رہا ہوں اور میں اس کے اوپر فخر کرتا اگر آپ مجھے سارا دن بھی بائیو پڑھا ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں تو ایسا شو بیک تیار کریں جو آپ کے انٹرسٹ کے اور اپنے فیصلے خود کریں خواب چھوٹے ہیں خواب بڑے ہیں اپنے اندر کونفیڈنس لے کر آئیں اپنے بڑوں کو اپنے رشتہداروں کو یہ سمجھائیں کہ میں یہ بننا چاہتا ہوں اور میں یہ کرنا علم ہوتا ہے لیکن وہ بغیر ڈگری ہوتا ہے جیسے آپ کوئی مکینک بن جاتے ہیں لکڑی کا کام کرنے والے بن جاتے ہیں اپنے ہار سے کمانے اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے وہ بھی آپ کر سکتے اگر کوئی ہنر سیکھنا چاہیں ہنر ہوتا ہے وہ بھی انسانیت کے کام آتا ہے علم جو ہوتا ہے وہ بھی انسانیت کے کام آتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا اپنی محنت سے روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہم نے اپنے پیرامیٹرز خود بنانے ہوتے ہیں دوسروں کو مت دیکھیں دوسروں کو مت سوچیں وہ یہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا فلانا یہ کہہ رہا فلانا انکل یہ کہہ رہ میرا بابا یہ کہہ رہے سوچیں سمجھیں اپنی گٹس کو دیکھیں اپنی صلاحیتوں کو لے کر اس کے افر محنت کریں اور ایک کام یا پرسن بن جائے تو ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو لیکچھر پسند آیا ہوگا نیکس لیکچھر تک لیجا دیں اللہ فیس